اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرہا وعصیلا وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة وعجرا عظیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیئن سقالت و سقالت و سقالت القلوب ذکر اللہ او کما قال علیہ السلاة والسلام سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد واعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد واعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کسیبا تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت کے ساتھ کیسے کریں یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے دنیا کا ہر چھوٹا بڑا کام انسان سیکھتا ہے تو کرنا آتا ہے ایک بچی گھر کے اندر کھانا پکانا سیکھتی ہے پھر اچھا کھانا پکانے والی بن جاتی ہے کپڑے سینہ سیکھتی ہے پھر وہ اسپن کو جان لیتی ہے ہر چھوٹے چھوٹے کام کو سیکھنا پڑتا ہے مشایخ نے فرمایا ہر آنکارے کے بے استاد باشد یقین دانی کے بے بنیاد باشد ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے جان لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے جس طرح کوئی بچی بیمار ہو تو وہ اپنی منمرزی سے گولیاں استعمال نہیں کرتی ٹیبلٹس استعمال نہیں کرتی بلکہ کسی داکٹر کی طرف رجوع کرتی ہے کہ جو اس کی بیماری کے بارے میں اس کو میڈیسن فسکرائب کر سکے اور جب وہ میڈیسن استعمال کرتی ہے تو تھوڑے دنوں میں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اسی ذرہ انسان کے اندر باطنی بیماریاں ہیں حسد، کینہ، بغض، غضب، شہوت، بخل، خرس یہ سب کی سب باطنی بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لئے بھی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے شاہد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لئے شفاء ہے اب کس ذکر کو کیسے کریں اس کے لئے پریسکرپشن کی ضرورت ہے ہر انسان کی طبیعت کے مطابق بیماری کی دواؤں مختلف ہوتی ہے اسی طرح ہر انسان کی شخصیت کے مطابق اس کا ذکر مختلف ہوتا ہے اگر کوئی خود ہی ذکر کرنا شروع کر دے تو کئی مرتبہ باطنی بیماریاں گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ جاتی ہیں جیسے انسان اپنی بیماری کا خود علاج شروع کر دے تو اس کا مرنا آسان ہو جاتا ہے ایسی جو انسان بینہ سیتھے ذکر کر لے تو روحانی موت مرنا آسان ہوتا ہے شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو اپنی دواؤں خود استعمال نہیں کرتا بلکہ دوسرے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کے پھر تھرڈ اپینین لینے کے بعد اپنی دوائیاں استعمال کرتا ہے ہم باطنی بیمار ہیں یا نہیں اس کی ایک آسان سی علامت یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے اور ہیں اور تنہائی میں اور ہیں ظاہر میں اور ہیں اندر خانے اور ہیں اپنے گناہوں کو چھپاتے فرتے ہیں تو یہ دو غلاپا بیماری کی علامت ہے ایک دوسری علامت قرآن مجید نبیل اسلام کی بی بی ہو تم پردہ کرو فَيَقْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ایسا نہ ہو کہ تمہ کرے وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے تو قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جب کسی غیر محرم کو دیکھ کے دل میں تمہ پیدا ہو لالچ پیدا ہو گناہ کی طرف دھیان جائے تو یہ انسان کے دل میں مرض ہونے کی دلیل ہوتی ہے جب کوئی انسان دو غلی زندگی گزارے تو یہ دو غلاپا مرض ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمَ اللَّهُ مَرَضًا تو یہ باطنی بیماریاں ہیں ان کا علاج کروانا پڑتا ہے دنیا میں جسمانی ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں اور روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر کو مرشد اور پیر کہتے ہیں اس کی کچھ نشانیاں ہیں جیسے ڈاکٹر وہی ہوتا ہے کہ جس نے علم حاصل کیا ہو ہاؤس جوب کی ہو ڈاکٹروں کی زیر نگرانی رہ کر اس نے اس کام کو سیکھا ہو اور پھر اسے دوسروں کی بیماریوں کا علاج کرنے کی اجازت مل گئی ہو اسی طرح شیخ بھی وہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنی بیماریوں کا علاج کروایا ہو جس کے پاس شریعت و سنت کا علم ہو زندگی اس کے مطابق ہو اور اس کو شیخ نے دوسروں کو اللہ اللہ سکھانے کی اجازت دی ہو ایسے شخص کو شیخ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی خود ساختہ شیخ بن جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہاؤس جوب کیے بغیر ڈاکٹر بن جائے ایسے شیخ سے یہ تعلق جو اختیار کیا جاتا ہے اس کو بیعات کہتے ہیں جیسے لوگوں کے فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہر بیماری میں اسی سے رجوع کرتے ہیں اور یہی بہتر ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے کیونکہ وہ بندے کی فیجیکل ہسٹری سے واقف ہوتا ہے اسی طرح شیخ کے ساتھ جو تعلق رکھا جاتا ہے وہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جائیں تو وہ آپ کی ریجسٹریشن کرتے ہیں ایک فارم بھرواتے ہیں اس فارم پہ آپ کی بریف ہسٹری بھی لکھتے ہیں قواہف بھی لکھتے ہیں اور پھر آپ کی ڈایگنوزز بھی اسی پر لکھتے ہیں یہ ریجسٹریشن ہو جاتی ہے پیشنٹ کی کسی ڈاکٹر کے پاس اسی طرح شیخ کی خدمت میں بیٹھ کے چند کلمات توبہ کے پڑھ لینا یہ حقیقت میں اس بندے کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے اس شیخ کے پاس یہ ایک بازاوتہ طریقہ شریعت نے بنا دیا کہ جس طرح انسان اپنے روحانی تعلق اپنے شیخ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے یوں تو توبہ انسان گھر کے کونے میں بھی بیٹھ کر کر سکتا ہے مگر اس توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرنٹی نہیں ہے وعدہ نہیں ہے وہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے قبول نہ کرے لیکن ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرنٹی ہے کہ اگر تم اس میرے محبوب کے سنت طریقے پر توبہ کرو گے تو میں یقیناً تمہاری توبہ قبول کروں گا اس کی مثال یوں سمجھئے کہ دو آدمی آپس میں کوئی بات تیہ کرتے ہیں سادہ کاغذ پر لکھ لیتے ہیں اور کوٹ میں پھر بعد میں کسی موقع پر جاتے ہیں تو کوٹ والے اس سادہ کاغذ کے رائٹ اپ کو کوئی ویلیو نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس کام پیپ پر لائیے یہ ایک خاص کاغذ ہوتا ہے چھپا ہوا ٹکٹ اس پر لگتے ہیں اس پر اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی کمیٹمنٹ لکھ کر دے دے تو پھر قانون اس کی حیثیت کو اکسٹ کرتا ہے اسی طرح گھر میں توبہ کرنا سادہ کاغذ پر لکھنے کی معنی ہے اور کسی شیخ کی موجودگی میں توبہ کرنا اس کام پیپ پر توبہ کرنے کی معنی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کئی طرح کی بیعت لی بیعت کہتے ہیں پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے یا شریعت کے کسی ایک جدو پر عمل کرنے کے لیے کسی سے کسی کے پاس اہد کرنا اس کو بیعت کہتے ہیں جو صحابہ کرام نے مختلف طریقوں کی بیعت لی ان میں سب سب سے پہلے بیعت اسلام تھی یعنی جب وہ کپر سے توبہ کر کے اسلام میں آتے تھے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے اس کو بیعت اسلام کہا جاتا تھا اس کی مثال جیسے بیعت اقبہ اولا اور اقبہ ثانی نبی علیہ السلام نے حجرت نہیں کی مکہ مکرمہ میں ہیں مدینہ کے لوگ حج پہ آتے تھے اور منا میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے تھے اسے بیعت اسلام کہا جاتا تھا ایک بیعت جہاد ہوتی ہے کہ جب جہاد میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا اہد کرنا چاہے تو وہ بیعت کرے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ بیعت بھی کی اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ فتحہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ وَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِجْ يُبَا يَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی اس کو بیعتِ رزوان کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی صحابہ کرام کو اس میں بڑا ناز تھا بڑی اور بڑا دل میں خوشی تھی اور اس وجہ سے وہ خوشی میں شعر پڑھا کرتے تھے نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَلْ جِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا ایک تیسری بیعت ہے جس کو بیعتِ توبہ کہتے ہیں صحابہ کرام یہ بیعت بھی کرتے تھے نبی الاسلام کے ہاتھوں پر مرد بھی کرتے تھے عورتیں بھی کرتی تھی مردوں کی بیعت کا تذکرہ بخاری شریف میں عبادہ ابن سامت علانو ایک صحابی ہیں بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَقَانَ شَهِدَ بَدْرًا بدر کے دن بھی یہ حاضر تھے یعنی بدری صحابی ہیں اتنے جلیل القدر نقابہ میں سے ہیں حجرت سے پہلے انہوں نے نبی الاسلام کے ہاتھوں پر مناہ میں اسلام قبول کیا ہوا تھا اور جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی کمیٹی بنی زیر بن صارت علانو کی امارت میں تو یہ اس کمیٹی کے بھی رکن تھے اتنے جلیل القدر صحابی وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے صحابہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ کھلایا اور ہمیں فرمایا تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی اس بات پر بیعت کریں فرمایا تم شرک نہیں کرو گے فلان گناہ نہیں کرو گے فلان گناہ نہیں کرو گے کچھ گناہ گنوار دیئے ہم نے کام حاضر ہیں چنانچہ سب لوگوں نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے نبی الاسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی اس کو بیعتِ توبہ کہتے ہیں عورتوں کی بیعتِ توبہ کا تذکرہ قرآنِ مجید میں سورہ الممتحینہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جا اکل مؤمنات جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں اب دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا اذا جا اکل کافرات اذا جا اکل مشرکات اذا جا اکل منافقات نہیں نہ یہ مشرکہ ہیں نہ کافرہ ہیں نہ منافقہ ہیں کون ہیں اذا جا اکل مؤمنات یہ مؤمنات ہیں صحابیات ہیں بیعتِ اسلام کر کے دینِ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں وہ کس لیے آئی ہیں یبا یعنقہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے اب قرآن مجید کا یہ لف بتا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے اس بیعت کا آخر کوئی مقصد ہوگا قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھیرا ہوگے وَلَا يَسْرِطْنَا چُورِنے ہی کروگی وَلَا يَزْنِيْنَا اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کروگی وَلَا يَا تِيْنَ بِي بُحْتَانْ يَبْتَرِينَ هُو بَيْنَا اِدِّهِنَ وَرْجُلْهِن کسی پر بہتان نہیں باندھوگی وَلَا يَاسِنَكَ فِي مَعْرُوف اے محبوب کسی بھی معروف کام میں آپ کی نا فرمانی نہیں کریں گی یعنی سنت پر عمل کی کوشش کریں گی یہ ان کے آنے کا مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے یہ بیعت کرنا چاہتی ہیں فَبَا يَهُنَّا آپ انہیں بیعت کر لی تیے وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ یہ ہے اصل راز بیعت کا کہ یہ عورتیں تو توبہ کریں گی ہی آئی جو اس نیت سے ہیں اے محبوب آپ بھی ان کے لیے توبہ کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے انہ کی تاقید کی مہر لگا کر ایسے طریقہ کار میں توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا نیازہ جو بندہ اس سنت طریقے کے اوپر توبہ کرے گا انہ کی مہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرنٹی ہے انڈورسمنٹ ہے کہ میرے بندوں اس طرح سے کی ہوئی توبہ کو میں پرودگار ضرور قبول کروں گا تو آدمی خود بھی توبہ کرتا ہے اور شیخ بھی توبہ کرتے ہیں کیونکہ وہ نائبِ رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا کام اس امت کے علماء صلحاء کے کندوں پر رکھ دیا لہٰذا وہ نائب بن کر وکیل بن کر کام کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے ان کو مشاید کی طرف سے حکم ہوتا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کا کام سینا عبوب کا صدیق نے سنبھالا ان کا کام آگے چلتے 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 ہمارے پاس باقاعدہ مشاید کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ دین کا کام کیا اور اس آجز کے شیخ نے اس آجز کو باقاعدہ اس کام کے لیے حکم پرمایا اس لیے اس کام کی خاطر اور بزرگوں کی اس نسبت کا نور کھیلانے کی خاطر یہ آجز ہر وقت سفر میں ہوتا ہے اور اپنے بڑوں کے ڈالے ہوئے اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوششیں کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مشایف کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اب بتائیے اگر صحابیات نے نبیل اسلام کے پاس آ کر بیعت کی تو اگر آج کی کوئی عورت یہ توبہ کی بیعت کرنا چاہے تو کیا وہ اس عمل سے محروم ہو گئی؟ نہیں جس طرح نبیل اسلام کی یہ سنت ہے اس رمانے میں تھی یہ سنت آج تک جاری ہے قیامت تک جاری رہے گی چنانچہ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں اجھے مشایخ ذکر بتانے سے پہلے یہ توبہ کی بیعت کرواتے ہیں تاکہ پچھلے گناہ معافوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب ہو دیکھیں نا آپ اگر خوشبو لگانا چاہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پہلے سابن سے نہاتی ہیں جسم کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں پھر خوشبو لگاتی ہیں پسینے والے جسم پہ تو خوشبو کوئی اکل مند نہیں لگاتا اسی طرح جو انسان ذکر اذکار کرنا چاہے تو وہ پہلے بیعت کے ذریعے باطنی غسل کر لے اور پھر اللہ کے ذکر نبی علیہ السلام پر دلوشریف وغیرہ اذکار کرے تاکہ ان کی خوشبو اس پر آ جائے تو یہ بات سمجھنی تو بہت آسان ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے دنیا کے استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے دینی استاد کی ضرورت ہو کی فرق اتنا ہے کہ مرد تو اپنے شیخ کی صحبت خدمت میں بیٹھ کر سامنے سیکھتے ہیں اور عورتیں پردے میں رہ کر مردوں کے واضطے سے سیکھتی ہیں واضح نصیت کی محفل میں آ سکتی ہیں شیخ کے بتائے ہوئے معامولات کو کر سکتی ہیں اتنا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی صاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا میدان مردوں کے لیے بھی کھلا رکھا عورتوں کے لیے بھی کھلا رکھا اس لیے سمت میں کتنی عورتیں ایسی گدری ہیں جو بڑی ولیہ بنی رابعہ بسریہ اللہ کی نیک بندی اتنی بڑی عارفہ تھی کہ حسن دفری رحمت اللہ نے درس قرآن دینے کے لیے ان کا انتظار کرتے تھے لوگ پوچھتے حضرت بس شروع کریں دیر ہو رہی ہے اگر وہ بڑی عورت نہ بھی آئی تو کیا ہوا حسن بسی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جو غزان نے ہاتھیوں کے لیے تیار کی وہ تم کیونٹیوں کو میں کیسے کھلا دوں اتنا ان کی معرفت تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس امت میں کتنی نیک بیوی ہیں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے اپنے سینوں کو بھر لیا تو یہ اس کو بیعت کہتے ہیں اور الحمدللہ اس کی برکات ہوتی ہیں چونکہ اس موضوع پر کھل کے بات کرنے کی کب بھی فرصت نہ ملی موقع نہ ملا آج پہلی مرتبہ اس پر بات کرنے ہیں تو کچھ تھوڑی سی کار گزاری بھی آپ کے سامنے کہہ دیں تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ اس راستے پر کیسے بندے کی زندگیاں بدلتی ہیں یہ آج ایک مرتبہ کسی ارپورٹ پر بیٹھا تھا کافروں کا ملک تھا ایک نوجوان دیکھنے میں بہت خوبصورت پرسنیلٹی اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے پیتا ہوا جا رہا تھا جب قریب سے گزرا اور اس نے اس آجز کی طرف دیکھا تو پانچ دس قدم آگے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور ہیلو ہائے کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے ای وانٹ ٹو بی لائک یو میں نے اس کی طرف دیکھا کہ مو سے شراب کی بو آ رہی ہے ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے یہ آجز سمجھا کہ شاید یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں پرواز کر رہا ہے اور اس کو فقیر کا یہ لباس اچھا لگا تو پوچھا کہ آپ کو یہ بگڑی امامہ اور جبہ وغیرہ اچھا لگا کہنے لگا میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے پہ مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے دل میں پوراں خیال آیا کہ اے اللہ ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہدایت کا وقت ہو تو اس آجز نے کہا کہ آپ تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں وہ کہنے لگا اوکی آم جسٹ کمین سامنے ایک واش روم تھا وہ نوجوان سیدھا اس میں چلا گیا اور اس نے دیکھتے دیکھتے وہ بوتل شراب کی ٹریش کین کے اندر پھینک ماری اور پھر اس نے اپنا ہاتھ مدھویا کلی کی فریش اپ ہوا اور فریش اپ ہو کے پھر اس آجز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیٹ می انٹروڈیوس میسل میں نے کہا ٹھیک ہے کہنے لگا یہ میرا نام ہے میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کمپیوٹر انجنرنگ میں ایم ایسی کی ہوئی ہے اور ایک کمپنی کے اندر میں منیجر کے طور پر کام کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی جوانی دی خوبصورتی دی اور میری جاب بہت اچھی ہے اور میرے آفس میں ادھر ادھر ارگے دھر تک لڑکیاں کام کرتی ہیں میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا مجھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے روز گناہ کی آفر ہوتی ہے اور میں ڈیلی گناہ کرتا ہوں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں پھر کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں I eat everything I do everything ان دو لفظوں میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیز بتا دی I eat everything I do everything اب ایسی اس نوجوان کی زندگی اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں اس عاجز نے اسے بتایا کہ بھئی توبہ کی کلمات پڑھو اور ایک ذکر قلبی کا طریقہ ہے یہ عاجز آپ کو بتائے گا کرنا اس کی برکت آنکھوں سے دیکھنا وہ کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں یہ جو میرے آگے پیچھے ہر وقت ہور پریاں پھٹی ہیں یہ مجھے گناہ سے پیچھے ذہنیں نہیں دیکھیں اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لئے بچنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لئے بچانا آسان ہے آپ اس عمل کو کر دیکھو اس کی برکتیں دیکھنا کہنے لگا ٹھیک وہیں بیٹھے بیٹھے اس عاجز نے اس کو بیعت کے کلمات پڑھائے اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا تین مہینے کے بعد اس کا خط آیا اس عاجز میں اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے تو اس خط میں اس نے دو باتیں لکھی پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں پانچ وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں کبھی کبھی مجھے تحجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے یہ اس نے پہلی پہلا پوائنٹ لکھا کہ میں پانچ وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں کبھی کبھی مجھے تحجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں اس آجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بدرد فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں دوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں ملتان شہر میں ایک دفعہ اس آجز نے دیان کیا جب بیعت کے لئے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس آجز نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی بیعت ہو جاؤ تم بھی بیعت ہو جاؤ وہ کہتے ہیں ہو جاؤں گا ہو جاؤں گا اس آجز نے جب دیکھا تو اسے کہا کہ بھئی کیوں پوش کر رہے ہو یہ تو خوشی کی بات ہے دل کے سعودیں تو وہ آدمی پھر اس آجز کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرنے لگا کہنے لگا حضرت میں اس علاقے کا پولیس ٹیشن کا انسپیکٹر ہوں انچارج ہوں یہ میرے بڑے بھائی ہیں خود بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں بیعت کرنے کے لئے مگر میں کیا بیعت کروں گا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے اس آجز نے کہا کہ آپ کے لئے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے وہ آدمی کے ساتھ سے انسپیکٹر آگے سے کہتا ہے حضرت میری زندگی اتنی گندی ہے جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے اب بتائیے کہ جو بندہ اپنی غبانی کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے اس آجز نے کہا کہ اس کے باوجود آپ کے لئے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے وہ کہنے لگا اچھا حضرت پھر مجھے بھی بیعت کر لے وہ انسپیکٹر پولیس کا بیعت ہو گیا یہ آجز پھر اگلی جگہ چلا گیا کوئی چار مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ گلگشت کالونی میں جانے کا موقع ملا اثر کی نماز پڑی تو جیسے ہی جانے کے لئے اٹھے کوئی آدمی آیا اور اس نے پیچھے سے آگ کے بندے کو حگ کیا اب یہ آجز بڑا حیران کہ یہاں کوئی میرا بچپن کا کلاسیلو تو ہے نہیں کہ جو اس قسم کی بے تقلیفی کی حرکت کرے یہ کون آدمی ہے جس نے آکے مجھے پیچھے سے حق کر کے جکڑ لیا تھوڑی دیر تو صبر کیا جب چھوڑا تو اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی چھوٹی چھوٹی اس کے چہرے پر داڑی تو فوراں دین میں خیال آیا کہ یہ تو وہی پولیس انسپیکٹر ہے اس آجز نے کہا تھانے دار صاحب کیا آل ہے تو جب یہ کہا تو اس نے فوراں آگے سے جواب دیا حضرت تھانے دار تو اس دن مر گیا تھا اب آپ کا غلام زندہ ہے پھر مسجد کے نمازیوں کے سامنے اس نے کہا آن ڈیوٹی ایس ایچ او کہنے لگا حضرت میں اب نے چہرے پر سنت بھی سجا لی ہے نیک بن گیا ہوں میں تحجد کی نماز روزانہ گھر میں پڑتا ہوں اور پجر کی ازان روزانہ یہاں اس مسجد میں آکر میں خود دیا کرتا ہوں ایسی برکت کہ علاقے کا آن ڈیوٹی ایس ایچ او گھر میں تحجد پڑتا ہے اور محلے کی مسجد میں آکے پجر کی ازان دیتا ہے یوں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں اس بیٹ اور نسبت کی اللہ کے ہاں بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ بندے کو ظاہری مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اخلاقی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں چنانچہ ایک نوجوان فیکٹری میں منیجر تھا اس آجز کا کلیگ تھا کسی دمانے میں ایک دفعہ وہ مہمان فانے میں آیا ہتھکڑی لگی ہوئی دو پولیس والے ساتھ ہیں یہ آجز دیکھ کے بڑھ حیران ہوا اس نے ایم ایسی کمیسٹی کی ہوئی تھی ایم بی اے کیا ہوا تھا بڑا لنڈ بچہ تھا اور ایک منیجر کے طور پر کسی فیکٹی میں کام کر رہا تھا اس حالت میں دیکھ کے یہ آجز بڑھ حیران ہوا پوچھا کیا بنا ان لگا حضرت میرے اوپر اس وقت قتل کا مقدمہ ہے میں جیل سے سپریٹینڈنٹ پولیس سے سپیشل اجازت لے کر آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں اور یہ پولیس والے میرے ساتھ ہیں پوچھا بنا کیا اس نے عجیب ہی سٹوری سنائی کہن لگا بڑے بھائی کی شادی ہوئی اپنی فست کزن کے ساتھ چاک چھے مہینے بڑے اچھے گدرے ایک نن معمولی بات پہ کوئی دونوں میں بحث تقرار ہو گئی تو میری بھابی روٹ کر اپنے میں کے چلی گئی ہمارے گاؤں سے ان کے گاؤں کا فاصلہ کوئی ایک میل کا آمنے سامنے گاؤں ہیں میں جب شام ڈیوٹی سے واپس گھر گیا پتہ چلا کہ بھابی روٹ کے چلی گئی میں نے بڑے بھائی کو سمجھایا کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے اور بھابی کو منع کر لانا چاہیے یہ نوجوان اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ فگر تھی اور سب سے زیادہ ایڈوکیٹڈ فگر تھی تعلیم یافتہ اور پورے فیملی کا سب سے زیادہ باعزت شخص تھا پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا اتنے اچھے اخلاق والا اتنا پیارا نوجوان کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کو گاڑی میں بٹھایا میں نے کہا چلو بھابی کو لے کے آتا ہوں ان کے گھر گئے بڑے اچھے طریقے سمجھ لے انہوں نے چائے بنائی بسکٹ دیئے کھائے پیئے میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی ہمارا تعلق ایک نہیں کئی طرح کا ہے چھوٹی باتوں پہ نہیں روٹھا کرتے چلیں آپ گھر چلیں بھابی بھی تیار ہو گئی اس نے بھی اپنی سامان سمیت لیا سامان گاڑی میں ہم نے رکھ لیا جب بیٹھنے لگے بھابی نے کوئی بات کر دی جس لفظ کو سن کر میرا بھائی پھر بڑک اٹھا اس نے بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا تو بھابی آگے سے بھول پڑی بھائی بھول پڑا دونوں نے ایک دوسرے سے پھر بحث تقرار شروع کر دی تو بھابی کا چھوٹا بھائی آ گیا کون ہوتے ہو میری بہن کو تم اس طرح کہنے والے اب عورت کی جو لڑائی تھی وہ مردوں میں آ گئی دونوں میں ہاتھ سپائی شروع ہو گئی جب دونوں میں ہاتھ سپائی ہونے لگی تو اس کا ایک بھائی بھادا اور اپنے کمرے کے اندر سے گن نکال کے لایا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھائی پہ ہاتھ کھانے والا اب جب وہ قریب آیا تو میرے بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے گن کے رخ کو جو موڑا تو وہ اسی کی طرف ہو گیا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور ٹرگر دب گیا جگڑے کے اندر وہ جو بندوق چلی تو جو لانے والا بندہ تھا وہ خود موقع کے اوپر اسی وقت دھیر ہو گیا مر گیا ہم تو اس ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا میں نے انہیں کہا کہ اس کو اٹھائیں ہسپیٹل لے جاتے ہیں مگر وہ تو اسی وقتی ٹھنڈا ہو گیا اس کے بھائیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری بابی کہنے لگی کہ ہاں اس پہ مقدمہ بنوائیں گے اور ہم اپنے بھائی کے بدلے میں اس کو فانسی لگوائیں گے تو میرا بھائی تو بھاگ گیا اب وہ بابی ایسی چلاک کہ اپنے خاند کو بچا رہی ہے اور مجھے کہنے لگی کہ اس کو فانسی چروائیں گے یہ ان کے خاندان کا سب سے زیادہ رسپیکٹڈ بند ہے پولیس آ گئی میں مجرم کے طور پر موقع پر پکڑا گیا ڈیڈ باڈی بھی مل گئی گن بھی مل گئی گواہ بھی مل گئے جو کچھ کسی بندے کے قتل کا پروف ہو سکتا ہے وہ سب کا سب سو فیصد موجود تھا مجھے جیل پہنچا دیا گیا ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا دی گئیں میرے وکیل نے کہا کہ پولیس نے مقدمہ ایسا زبردست درج کیا ہے کہ آپ کے بچنے کی سو میں سے ایک حصہ بھی امید نہیں ہے دیوار پہ لکھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں تھانسی دے دی جائے گی میں دعائیں کرتا رہا آپ کا خیال آیا تو میں نے آپ کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے کل پتہ چلا کہ آپ واپس آئیں تو میں نے پھر پولیس جو جیل کا سپرینٹنڈنگ تھا اس سے بہت بڑی کوئی سفارش کروا کے اجازت لی کہ میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آنا چاہتا ہوں چونکہ وہ بھی آپ کو جانتا تھا اس نے پولیس والوں کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ پیر صاحب سے دعا کروا کیا ہو اس لیے اب میں یہاں آیا بیٹھا ہوں اب آپ مجھے بتائیں میں آپ کا کولیگ ہوں اتنا میں آپ کا محبت کرنے والا دوست ہوں ممکن ہے میری اور آخری میری آپ کی آخری ملقات ہو اور یہ کہتے اس نوجوان نے رونا چرو کر دیا اب ایک بے گناہ نوجوان اور اس کی عمر بھی کوئی اٹھائیس سال ساری تھی اور اس کی شادی میں بھی ابھی کوئی چھے مہینے سے یہ ہونی تھی اتنی پیاری اس کی شخصیت فرسنیلیٹی اتنے موٹے موٹے آنسو اس کے گر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری اور آپ کی ممکن ہے آخری ملقات ہو کہنے لگا بتائیں میں کیا کروں اس آجر نے اسے بتایا کہ ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے مشایق کے ذریعے اس آجر کے سینے میں ڈالی ہے آپ اس نسبت کے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کے حضور اس نسبت کو پیش کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں نسبت کی بڑی لاج ہے اس نے کہا جو کہیں گے میں کرنے کو تیار جنانچہ اس آجر نے اس کو یہی بیعتِ توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کو ذکر مراقبہ کا طریقہ بتایا اور یہ بات سمجھائی کہ جب بھی نماز پڑھنا بس یہ دل میں دعا کرنا کہ اے اللہ میں ان مشایق کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والا ایک غلام ہوں ایک مسئیبت میں مبتلا ہوں ان مشایق کی برکت سے مجھے مسئیبت سے نجات عطا فرمائی وہ نوجوان نم والی آنکھوں کے ساتھ چلا گیا خورنا مانکھوں سے چلا گیا اس آجر کو پھر کہیں باہر جانا تھا ملک میں پھر چلا گیا تین چار مہینے کے بعد پھر واپس جب اپنے ملک میں پہنچا تو گھر میں تھا کہ بیٹے نے ایک مٹھائی کا بڑا دبہ لا کر دیا کہ جی کوئی مہمان خانے میں آدمی آئے ہیں انہوں نے سلام بھیجئے ہیں اور مٹھائی آپ کے لئے لائیں مٹھائی کے دبے پر دیکھا تو ان کا نام لکھا ہوا تھا آج اس بڑا حیران ہوا فوراں مہمان خانے میں پہنچا دیکھا تو وہ ہستہ مسکراتہ چہرہ سامنے سا میں نے پوچھا کہ آ آزاد ہو گئے بچ گئے کہنے لگا حضرت یہ تو کوئی کرامت ہی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر طرف کیا بھئی کیسے کہنے لگا کہ مسئلہ یہ بنا کہ جب ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو جو سرجن اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا اس نے اس کے جسم سے جو گولی نکالی جس سے اس کی ڈیٹھ ہوئی تھی تو اس کی پیمائش تو اس نے میلی میٹر میں کی مگر غلطی سے لکھتے ہوئے اس کو انچ یونٹ میں اس نے لکھ دیا یعنی سائز اس کا میلی میٹرک سسٹم میں اس نے لیا مگر بائی میس سٹیک جو پیپر پر اس نے لکھا تو اس نے سات انچ سکیل لکھ دی کہنے لگا کہ جب جج کے سامنے کیس پیش ہوا تو جج نے بلٹ کو دیکھا اور اس کا سائز پڑھا تو جج نے کہا کہ سرجن جو کہہ رہا ہے کہ اس بلٹ سے اس کی ڈیٹھ ہوئی یہ وہ گولی تو نہیں ہے اب جب اس پر بات آگے بڑی تو معاملہ شک میں آ گیا اور قانون یہ ہے کہ جب کسی میں شک آ جائے تو پھر اس بندے کو فانسی نہیں دی جاتی جج نے اس کو بنیاد بنا کر مجھے باعزت بھری کر دیا یہ نسبت کی برکتیں ہیں اللہ حضرت عزت یوں مصیبت سے بندوں کو بچا دیتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں حاجی صاحب ہم ان کو کہتے ہیں جامعہ رحمانیہ کے نام سے ایک مدرسہ ان کے زیرے سر پرسی چل رہا ہے اپنے علاقے کے نواب ہیں یہ آجد بخاری شریف کی ابتدا کے لیے ابتدا کے لیے یا آخری درس کے لیے وہاں حاضری دیتا رہتا ہے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت میرا ایک قزن ہے بڑا لین لارڈ ہے اور اس پورے علاقے کا این میں نے ہے ممبر نیشنل اسمبلی اور وہ پینتیس سال سے ممبر نیشنل اسمبلی مستقل بن رہا ہے علاقے کے اندر اتنا اس کا ہولڈ ہے کہ وہ اگر کسی کھمبے کو بھی اپنی طرف سے کھڑا کر دے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے کہ این میں نے بنا دیں گے پارٹی یہ ہو یا پارٹی وہ ہو وہ اکیلہ کھڑا ہوتا ہے آزاد اور ہر دفعہ این میں نے بن جاتا ہے اس کے مقابلے پہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا عوام اتنا اس کے ساتھ اتیج دیں بنیادی وجہ کہ وہ عربوں پتی انسان ہیں یہ پورا شہر جو عباد ہوا یہ ان کی زمین ملکیت تھی انہوں نے بیچی لوگوں نے خریدی اب پورے شہر کی زمین جس نے بیچی ہو تو اس کے ایفرس کتنے ہوگے کہنے لگا کہ مگر ذاتی طور پر وہ بڑا بھی گڑا ہوا ہے جوانی میں اس کے والد نے اس کو یوکے تعلیم کے لئے بھی دیا اور وہاں جا کے وہ بالکل ویسٹرنائز ہو گیا اور جب وہ یہاں واپس آیا تو وہاں کے محول کو وہ یہاں خود لے کے آیا دین سے اس کو کوئی مس نہیں گھر میں اس نے پینے پلانے کا سسٹم ابھی بھی رکھا ہوا ہے اس کے پاس دن رات کے مہمان اب بھی آتے رہتے ہیں اس کی ذاتی زندگی اتنی گندی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کیونکہ مالدار ہیں لوگوں کے کام کرواتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اس کی ذاتی زندگی کا وہ جانے ہمارے بیٹے کی نوکری لگوا دی ہماری مصیبت دور کر دی ہمارا کیس ختم کروا دیا کیونکہ وہ پبلک کے کام کرواتا ہے تو پبلک ووٹ اسی کو دیتی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لکھا پڑا ہے اس وقت اس کی عمر کوئی پینسٹ سال کے قریب ہو چکی تو اگر آپ اس کے ساتھ ملقات کر لیں تو ہو سکتے ہے اس کی زندگی بدل جائے اس آجز نے کہا کہ ابھی تو فرصت نہیں واپس جانے اتنا ہے کہ جب جاؤ تو اس کو اس آجز کا سلام پہنچا دینا جب اگلے سال پھر بخاری شریف کی تقریب کے لئے گئے تو حاجی صاحب بڑے خوش حضرت میں نے پچھلے سال آپ کے سلام دیئے تھے اور انہین صاحب تھوڑی در سوچتے رہے پھر کہنے لگے یار آپ کے پیر صاحب آئیں تو میری بھی ملقات کروانا تو حضرت آج تو آپ کی میں نے ضرور ملقات کروانی ہے اس آجز نے کہا کہ ان کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ اگر میں آپ کو ملنے کے لئے آؤں تو بے اصل فقیر الا باب الامیر برا فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی امیر کے دروازے پہ چل کے جائے اور اگر آپ ملنے کے لئے آئیں گے تو نعم الامیر الا باب الفقیر آپ نعم الامیر بنیں گے فقیر کے پاس چل کے آئیں گے اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا بہتر ہے جب حضی صاحب نے جا کے اس کو کہا اس نے کہا اچھا میری پجاروں نکالیں وہ تو وہی مدرسے نہیں آگیا مدرسے کے طلبہ نے دیکھا کہ امنی صاحب آگئے وہ بڑے حیران کہ اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا تھا نہ جمعہ میں نہ مسجد میں نہ عید میں یہ تو بندئی اور طرح کا تھا خیر وہ مدرسہ میں آیا اس آجز کے پاس کمرے میں بیٹھا اس آجز نے اس کے سامنے تھوڑی دیر توبہ استغفار کے عنوان پر بات کی سنتا رہا سنتا رہا پھر کہتے ہیں حضرت توبہ تو وہ کرے جس کی کچھ نیکیاں ہوں اور کچھ گناہ ہوں اور جس کے پاس ہوں ہی گناہ نیکی ہوئی نہیں وہ کیا کرے اس آجز نے سمجھایا کہ نہیں آپ کے پاس بھی نیکیاں ہیں گناہ بھی ہیں کہنا کہ میں تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا میں نے کہا دیکھو نیکی صرف مسلح کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی نیکی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے آپ کے پاس بیوائیں آتی ہیں آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہنے اگر جیاں کرتا ہوں یتین بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں جی میں کرتا ہوں دکھ اور مصیبت ددوں کی مصیبت دور کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں جی میں کرتا ہوں یہ کام تو میں بہت کرتا ہوں میں نے کہا یہ سب نیکی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کے کام کی بھی توفیق دی ہے بس مسلح کے ساتھ آپ کو لگاؤ نہیں آپ کی زندگی کی ترتیب ذرا اس وقت تک کافروں والی ہے جو کافر ملکوں میں ہیں مگر چونکہ آپ کلمے پر ابھی قائم ہیں اس لئے ایمان سلامت ہے آپ خدا کو مانتے ہیں پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ملائکہ کو مانتے ہیں کہنے لگا دی ہیں میرا ایمان تو پکا ہے میں نے کہا باقی پھر سب غلطیاں معاف ہونے کے قابل کہنے لگا یہ اچھا پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں اس عاجز نے اس کو یہی بیٹھ کے کلمات پڑھائے اور اس کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگائی اور اس کو کہا کہ بس آپ یہ ذکر مراقبہ کرنا شروع کر دیں یہ عاجز واپس آ گیا اب ہوا کیا کہ یہ واپس گھر گئے تو ایک رات میں اللہ تعالی نے ان کے دل کی حالت کو بدل دیا اگلے دن یہ اٹھے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ گھر میں جتنی شراب کی بوتلیں پڑی ہیں سب توڑ دو اور شراب گٹر کے اندر بہا دو بیوی حیران کہ یہ کیسا نصیب والا دن چڑھا کہ میرا میاں آج شراب سے توبہ کر رہا ہے پھر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ جتنی موڈل گرل قسم کی لڑکیاں آتی ہیں ان کو کہو کہ آج کے بعد میرے گھر کے دروازے ان کے لیے بند ہیں وہ بیوی سوچنے لگی کہ میں تو دنیا میں آگئی میرے سامنے سب کچھ ہوتا تھا میں بول نہیں سکتی تھی آج میرا میاں ہر ایک سے توبہ کر رہا ہے چنانچہ اس نے وہ جو آج دس موڈل قسم کی تھی ان میں سے ہر ایک کو دس دس لاکھ روپے دے کر ان کو کہا کہ جاؤ اپنا گھر خریدو اپنا گھر بساؤ آج کے بعد اس گھر میں تمہیں تم نے نہیں آنا ان سے بھی اس نے جان چھڑوا لی اب تیسرے دن بیوی کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہا تھا تو ٹی وی پہ خبر لگی کہ حج پروازیں شروع ہو چکی ہیں اور حاجی لوگ جا رہے ہیں اپنی بیوی سے کہتا ہے میری زندگی کے پینسٹ سال گزر گئے میں درجنوں مرتبہ یورپ امریکہ کا چکر لگا کے آیا مگر آج تک مجھے مکہ مدینہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں بیوی نے کہا کہ آپ تو ابھی جا سکتے ہیں اس نے کیا رکاوٹ ہے وہیں بیٹھے اس نے منسٹر آف ریلیجس اپیرز کو فون کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں اس نے کہا جناب آپ پیتیس سال سے ایم ایم نے ہیں آپ ابھی آئیں تو ہم آپ کو ایز ای سپیشل کیس ابھی بھیجیں گے چنانچہ اس نے اپنا سامان بنایا اور نیکس دے اپنے شہر سے اسلامباد پہنچا انہوں نے حاجیوں کے ایک گروپ کا اسے امیر بھی بنا دیا اور اس کو روانہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے حج کے اس سفر میں اللہ نے اس کی زندگی بدل دی لوگ کہتے تھے کہ اس نے وہاں حاجیوں کی اتنی خدمت کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کوئی نواب ہے یا کسی کا ذر خرید غلام ہے ایسے مٹ کے خدمت کی اس نے کھانے لا رہا ہے حالانکہ یہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھا بہرحال جب یہ مدینہ تیبہ جانے لگا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کے محبوب کے در پہ حاضر ہو رہا ہوں میں اپنی شکل تو بنا لوں پہنچنے والی چنانچہ اس نے چہرے کے اوپر داڑی والی سنت سجانے کی اندیت کر لی اب یہ حج کے بعد واپس آیا لوگ اہران سر پہ ٹوپی چہرے پہ ریش تجی ہے وہ آنچ وقت کا نمازی بن گیا اب شہر کے علماء کو پتہ چلا تو سب علماء نے ملکہ مشورہ کیا کہ پہلے تو ہماری صرف بنتی نہیں تھی اب یہ نیک بن گیا اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چل کے جائیں اور ان کو جا کر مبارک بات دیں چنانچہ شہر کے تیس پینٹیس علماء ان کی ملاقات کے لیے گئے یہ اثر کی نماز پڑھ کے فارے ہوئے اتنے میں باہر بیل ہوئی نوکر سے کہا کے دیکھو کون ہے اس نے کہا جی علماء ملنے کے لیے آئے ہیں چنانچہ اتنے ڈرائنگ روم میں آیا سب علماء سے گلے ملا اور مل کے کہتے ہیں جی آپ بیٹھیں میں آپ کے لیے زمزم خجوریں لاتا ہوں پھر میں آپ کو حج کی کارگزاری سناوں گا علماء بیٹھ گئے گھر آیا بیوی کو کہا کہ اتنے علماء ہیں ان کے لیے زمزم خجوریں دے دو اس نے کہا بہت اچھا چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے کپوں میں زمزم دالنے لگی ان کے ہاتھ میں تسبیح سر پہ ٹوپی یہ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگے اللہ تعالی کی شان اسی دوران ہارٹ اٹیک ہوا جب بیوی زمزم لے کر آئی تو یہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے پہلی زندگی دیکھیں کیا تھی اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے بیٹھ کی برکت سے موت کیسی عطا کی حج کر کے آئے ہیں معافیاں مانگ کے آئے ہیں چہرے پہ سنت پجائی سر پہ ٹوپی ہے ایک باب حضور ہیں اثر کی نماز پڑی ہاتھ میں سسویح ہے اور اس حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے حضرت قاری منطیب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اس کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے ان سے بیعت کی اور اس کے بعد اس عورت کا ان سے کوئی رابطہ بھی نہ رہا بیس سال گزر گئے اور بیس سال گزرنے کے بعد جب اس عورت کی وفات کا وقت آیا تو وہ عورت کہتی تھی کہ وہ دیکھو مولانا بیٹھیں اور مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ دیکھو مولانا بیٹھیں کلمہ پڑھا رہے ہیں دو مرتبہ اس نے کہا اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اللہ کو پیاری ہو گئی تو یہ بیٹھ کی نسبت کی ایک برکت ہوتی ہے جو بندے کے ایمان کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے ہمارے ایک دوستیں ہیں ان کا جوان بیٹا امریکہ میں اٹھارہ سال سترہ سال کی جو عمر کو پہنچا تو وہاں کے کلبوں میں وہ پھس گیا والد اتنا پریشان والدہ اتنی پریشان کہ کوئی حد نہیں اب انہوں نے اس آجد کے سامنے رونا رویا اس آجد نے کہا بھئی جیسا کیسا ہے بس اس کو بیٹھ کروا دو اور پھر برکت دیکھو نسبت کی کے کیا ہوتی ہے اللہ سالہ کی شان کہ اس بچے نے والدین کی بات مان کر بیٹھ کر لی اور یہ نہ سمجھا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے اب مشاید کی دعاوں میں اس کا حصہ پڑ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو بدلنا شروع کیا ایک سال کے اندر وہ بچہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ نیو یورک میں میرے پیچھے ایک وقت میں دس دس لڑکیاں ہوتی تھی جو مجھے گناہ کی طرف مائل کرتی تھی میں ایک کا فون بند کرتا تھا اور دوسری کا ٹینڈ کرتا تھا دوسری کا بند کر کے تیسری کا ٹینڈ کرتا تھا اور دس کی دس کو پتا تھا کہ اس کا دس سے تعلق ہے مگر سب کمپیٹ کر رہی تھی کہ اس کو کون اپنا لے اس گناہ بری زندگی سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو توبہ کی توفیق دی اس وقت ایک دعنی میں رابعہ کے اندر وہ پڑھ کر آلن بن رہا ہے ایسی زندگیاں اللہ بدلتے ہیں حالانکہ اٹھارہ سال کی عمر میں ایسی گندی عادتوں میں اور لڑکیوں کے محول میں اور وہ بھی انگریز لڑکیاں انسان کا نکل آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہوتی ہے تو یہ بڑھو ہمارے مشاہد کی دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے ہمارے سلسلے میں اوپر جو لوگ گزرے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے تھے اور انہوں نے قیامت تک آنے والے سلسلے میں داخل ہونے والے سب لوگوں کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں اللہ ان کی برکت سے ایمان کی افاظت کرما لیتے ہیں ہمارے عزت رحمت اللہ علیہ کے ایک واقع ہے ریونین میں تشیف لے جاتے تھے وہاں کے ایک عالم بیت تھے اور اس کے سب بیٹے اور بیٹیاں عالم حافظ قاری عالمات حافظات قاریات تھیں این خانہ ہم آفتا بست اس گھر کا ہر ہر فرد سورج چاند کی طرح چمکتا تھا لیکن ایک ان کا بیتا جس نے فرانسیسی زبان پڑھی اور یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا وہ لڑکا ایسے محول میں تھسا کہ سیرے سے دہریہ بن گیا اب گھرانہ علماء کا اور ایک بیٹا ان میں سے دہریہ بے عمل بے نماز نہیں وہ سیرے سے اللہ تعالیٰ کی وجود کا منکر تھا وہ عالم یہ واقعہ خود سنانے کے بعد کہنے لگے کہ ہم میہ بیوی راتوں کو روتے روتے رہ جاتے کہ یہ ہمارے گھر میں سے ایک بچہ کیسا نکل آیا کسی کو بتا بھی نہ سکتے میں مسجد کا پیش امام لوگوں میں میری اتنی عزت قدر میرے بچے اتنے نیک میری بیٹیاں اتنی نیک اور ان میں سے ایک گھر کا فرد وہ دہریہ بن گیا کہنے لگا ہمارے حضرت بھی آتے تو ہم شرم کے مارے ان کو بھی نہ بتا سکتے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جس طرح مریض کو چاہیے کہ ہر بیماری اپنے ڈاکٹر کو بتائے سب علاج ہوگا اسی طرح مریض کو بھی چاہیے کہ اپنی روحانی ہر بیماری کی اطلاع شیخ کو ضرور دے تاکہ اس کا علاج ہو سکے اگر مریض شرم کرے کہ میں ڈاکٹر کو بیماری کیسے بتاؤں تو اس کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا اسی طرح مریض شرم کرے کہ میں اپنا یہ گناہ کیسے بتاؤں تو اس کا علاج نہیں ہوگا ہمارے مشایخ نے کہا کہ مریض کو چاہیے کہ شیخ کے سامنے دل کا حال اس طرح کھولے جیسے کوئی لڑکی اپنی ماں کے سامنے اپنا سب کچھ کھول دیتی ہے تو خیر ایک دن انہوں نے حضرت کے سامنے اپنے دل کا غم کہہ ڈالا حضرت نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیعت کروا دو ان کا حضرت وہ تو نہ دین کو مانتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں وہ بیعت کا ہوگا حضرت نے کہا آپ والد ہو اسے سمجھا بجھا کے بیعت کروا دو اب اس کے والد نے بات کی لڑکا کہنے لگا نہ میں خدا کو مانتا ہوں نہ نبی کو مانتا ہوں نہ اسلام کو مانتا ہوں میرا کیا واسطہ والد صاحب نے کہا بیٹا ہم سب بیعت ہیں تم بھی بیعت کر لو جب زیادہ کچھ کیا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ لوگوں کی مجبوری سے میں بیعت تو کر لیتا ہوں مگر میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں انہوں نے حضرت صاحب سے پوچھا حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو کرنے کے لیے کچھ کہا بھی نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا کہ یہ کرنا وہ کرنا کچھ نہ کرے فقط بیٹ کے کلمات پڑھے اور پھر اس کی برکت آپ دیکھئے چنانچہ امام باپ نے پھر اگلے دن سمجھایا حتیٰ کہ اس بچے نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کے کلمات پڑھ لیے وہ نہ سمجھ سکا کہ کسی اللہ والے کے پڑھانے پر جو یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اس توبہ کو ایک نسبت ہوتی ہے بذرگوں کے ساتھ اب کیا ہوا کہ وہ گھر میں تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن حضرت سے ملتا ہی نہیں تھا اب بیٹھ کی برکتی بعد اس کے دل میں حضرت کی عقیدت محبت پیدا ہونے شروع گئی چنانچہ کبھی وہ گھر سے کھانا لاکے حضرت کے سامنے دستخان بچھا دیتا کبھی پانی لاکے دے دیتا کبھی دروازہ کھول دیتا کبھی محفل میں بیٹھ کے دو باتیں سن لیتا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی دنیا کو ایسے بدلنا اس نے بقاعدہ اسلام قبول کیا نمازیں شروع کی چہرے پہ سنت تجائی اپنی وضا قطعہ مسلمانوں والی بنائی تحجد گزار بن گیا اور اگلے دو سالوں میں اس نے ذکر پر اتنی محنت کی کہ دو سالوں کے بعد ہمارے حضرت نے اس کو اجازت خلافت عطا فرمائی وہ پروفیسر یونیورسٹی کا پھر اس نے دین کا کام کیا اس وقت ہزاروں طلباء نوجوانوں کے لیے وہ شیخ اور مرشد بن کے کام کر رہا ہے یہ نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ دہریوں سے بھی اللہ تعالی پھر دین کا کام لے لیا کرتے ہیں اللہ تعالی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں چنانچہ ہمارے ایک دوست حافظ صاحب تھے ایسی ایمان کی حفاظت انہوں نے اثر کی نماز پڑھی اور اپنے بھائی کو کہتے ہیں اس آجز کا نام لے کر کہ حضرت صاحب کو میرے سلام دے دینا اور تم گوارے نہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور یہ کہہ کہ اس حافظ صاحب نے کلمہ پڑھا اور مسجد میں وہیں ان کی وفات ہو گئی ایسی موت اللہ دیتے ہیں ایمان والی یوں اللہ تعالی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں ہمارے دادا پیر خواج فضل قریش رحمت اللہ علیہ تھے وہ فرماتے تھے کہ جس بندے نے اس آجز سے بیٹھ کے کلمات پڑھے اور اس آجز نے ان کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آسکتی ایسی مقبول دعائیں ہیں ہمارے مشاہد کی کہ اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں چنانچہ ایک واقعہ آخری سنا کر بات مکمل کروں گا ہمارے اپنے محلہ میں اس آجز کے کلاف فیلویں الحمدللہ اس آجز کو جتنی محبت دنیا میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے ملک میں ملتی ہے اور جتنی محبت اپنے ملک میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے شہر میں ملتی ہے اور جتنی محبت اپنے شہر میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے محلے میں ملتی ہے اور جتنی محبت اپنے محلے میں ملتی ہے الحمدللہ اس سے زیادہ محبت اپنے گھر میں ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پیر حلقہ ہوتا ہے الحمدللہ اس آجز پر اللہ کا ایسا فضل اللہ نے گھر میں بھی اس آجز کو پیر بنا دیا اس آجز کے اہلیہ اہلیہ بیوی بھی ہے اور مریضہ بھی ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ محلے کی وہ لڑکیاں جن کے ساتھ یہ آجز پرائیمری میں پڑتا تھا یہ جن کے ساتھ بچپن میں گلیوں میں کھیلتا تھا وہ آتی ہیں اور بیت ہوتی ہیں تو اس آجز کی اہلیہ بڑی حیران ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ بچپن کی لڑکیاں تو آدمی کی حقیقت کو جانتی ہیں کہ اس وقت بندہ چھوٹا ہوتا ہے اور طرح کی جندگی ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ جن گھروں میں کھیل کھیل کر یہ آجز جوان ہوا آج ان کی بچیاں ان کی اولادیں سب کی سب الحمدللہ اس آجز سے پیعت ہیں اللہ رب العزت نے ایسی پاکیزہ جوانی عطا فرمائی کہ اپنے محلے کی گلی کی بہو بیٹیاں بچیاں دادیاں نانیاں سب کی سب اس آجز سے بیعت کا تعلق رکھتی ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس آجز کے کلاسیلوں پہ وہ بھی اس آجز سے بیعت اور ان کے والد صاحب بھی اس آجز سے بیعت حالانکہ ان کے والد تو میرے والد کی عمر کے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے محبت دل میں ان کے ڈال دی لہٰذا انہوں نے اس آجز سے بیعت کر لی اب وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے یہ واقعہ مسجد کے اندر باوضوح ہو کر سارے نمازیوں کو سنایا یہ واقعہ ہم نے بھی سنا تو ہم نے ان کو بلا کر خود بھی یہ واقعہ براہ رات سنا وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب بیمار تھے توجہ سے بات سنیے گا میرے والد صاحب بیمار تھے حتیٰ کہ ان کے آخری لمحات شروع ہو گئے ہم چار پانچ بھائی دو تین بہنیں سب ان کی چار پائی کے ازگر بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے رونے لگے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے کوئی رو رہا ہے عجیب کیفیت تھی اور والد صاحب آخری سانس لے رہے تھے کہنے لگے کہ میں والد صاحب کے چہرے کے بلکل قریب ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کتنے میں میری ایک بہن نے اشارہ کیا کہ ابو کے پاؤں تو بلکل تھنڈے بے جان ہو چکے تھوڑی دیر بعد اس نے اشارہ کیا کہ دیکھو ابو کے گھٹنے بھی دھلک گئے تانگیں دھلک گئیں ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی روح گویا پاؤں کی طرف سے سمٹ کر گھٹنے تک آ گئی سانس اکھڑا نہیں تھا تیر ہو گیا تھا اور لگتا تھا کہ بس چند منٹ کی بات ہے کہنے لگے کہ ایسے میں میں نے والد صاحب کے چہرے کو متواسط دیکھ رہا تھا والد صاحب کے ہونٹ بند میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور والد صاحب نے ایک مرتبہ بھی ہونٹ نہیں ہلائے کہ میں سوچ تھا کہ والد صاحب نے بھی کلمہ پڑھا میرے دل میں یہ بات آئی اے اللہ کیا میرے والد صاحب کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے جائیں گے اس خیال کے آتے ہی میں اتنا رویا اتنا رویا کہ کوئی حد نہیں کہنے لگے اللہ نے میری مدد کی میرے دل میں ایک خیال آ گیا میں نے اپنے دل کے اندر دعا کی اے اللہ میرے والد صاحب کی بیعت کے تعلق فلان سے ہے اس آجز کے بارے میں سوچا اور ان کا بیعت کا تعلق فلان سے ہے فلان سے ہے اور یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے صدیق اکبر اللہ عنہ تک پہنچتا ہے اے اللہ اگر ان مشایق کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے ان کی برکت سے ان کے ایمان کی افادت فرما دے کہنے لگے میں نے اپنے دل میں یہ دعا مانگی کلمح البسر پلک چھپکنے کی دیر تھی میرے والد صاحب نے ہونٹ کھولے پانچ مرتبہ کلمہ پڑھا پانچویں مرتبہ روح پرواز کر گئی یہ چھوٹی سی بات نہیں اللہ حرب العزت ایمان پہ موت عطا فرما دیتے ہیں اس نسبت کی افادت ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ بیت ایک روحانی تعلق ہے جو مشایق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی افادت فرماتے ہیں بالخصوص جوان بچے بچیوں کی زندگی میں ان طلابی تبدیلیاں بندہ خود محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشایق کی اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن نبی ریشنام سے آتوں حوض قوسر کا جام عطا فرمائے اب چند باتیں معمولات کے بارے میں کہ جو مستورات بیٹھ ہو چکی ہیں یا ابھی ہوں گی اس محفل میں چونکہ آج رمضان صریف کی آخری محفل ہے اس وقت بھی ہم توبہ کی کلمات پڑھیں گے جو پہلے بیٹھ ہو چکی ہیں وہ تجدید بیٹھ کی نیت کر لیں گی جو نئے سیرے سے بیٹھ ہونا چاہیں گی وہ بیٹھ کی نیت کر لیں گی اور جو دوسرے مشایق سے عورتیں بیٹھ ہیں وہ فقط توبہ کی نیت کریں گی تاکہ محفل میں توبہ کی قبولیت میں وہ بھی شامل تو پہلے بیٹھ کے کلمات پڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ پھر بعد میں کچھ معاملات کی تفصیل بھی عرض کی جا سکے آج رمضان مبارک کے آخری دن کی اس بابرکت محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی جئے دل میں نیت اور ارادہ کر لی جئے کہ اللہ آئندہ نکوکاری فرہیزگاری کے زندگی نصیب فرما جیسی نیت ہوتی ہے جیسی مراد ہوتی ہے تو لیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جو مرد بھی سلسلے میں بیٹھ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن خطبہ سن لی جئے الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يذلله فلا هاديلہ و نشہد با لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريکلہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يبایعونك انما يبایعون اللہ جذلللہ فوق ایدیهم سبحان ربک رب العزت اما جسکون وسلام علی المرسلین والحمد من اللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائه و صفاته و قبلت جميع احکانه اکرار باللسان وتصدیک بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله استغفر اللہ ربی من کل زنب و اتوب الی استغفر اللہ ربی من کل زنب و اتوب الی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابه اجمعین برحمت یا ارحم روحیم اب ان کلمات کو پڑھ کے آپ توبت آئے ہو چکی ہیں چند معاملات ہیں ان کو توجہ سے کی دیئے اس آجز نے جو کچھ کار گزاری کے چند واقعات سنائے تو شیطان کسی کے ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ اپنے موں میں مٹھو بنے اس آجز کو یہاں آتے ہوئے کئی سال گزر چکے الحمدللہ مختلف محفلوں میں مردوں نے عورتوں نے اس آجز سے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی عادت ہی نہیں ہیں ایسی باتیں کہنے کی مگر اس دفعہ پہلے دن اتقاف سے ہی دوستوں نے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ بیعت کے بارے میں کچھ تفیل بتائیں اس کے فوائد بتائیں اور پہلے دن سے لے کے آج دسوہ دن ہے اس آجز نے خاموشی اختیار کی آج دل میں یہ بات آئی کہ اگر کسی کو اس بات کے کھلنے سے پائدہ ہو جائے تو یہ آجز کیوں رکاوٹ بنے اس وجہ سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اس میں آجز کا کوئی کمال نہیں یہ میرے شیخ کا کمال ہے ان کی نشبت سکی پکی تھی اس آجز کی حصیت تو داکیہ کی طرح ہے توفہ بھیجنے والا توفہ بھیجتا ہے داکیہ کا کام تو توفہ پہنچا دینا ہوتا ہے تو ہمارے مشایخ کی محنت ہے ہمارے مشایخ کی اللہ کے آن کو بلیت ہے اس آجز کو آپ ایک داکیہ کی طرح سمجھیں کہ یہ ان کی اس نعمت کو آپ تک پہنچانے کے لیے داکیہ بن کے حاضر ہو گیا ہے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ دعوت تو ہوتی ہے بڑوں کی لیکن جب وہ کھا کے دستر خان سے اٹھ جاتے ہیں تو جو گھر کے خادم نوکر ہوتے ہیں ان کو بھی وہی بریانی کھانے کو ملتی ہے جو بڑوں نے کھائی ہوتی ہے تو اس آجز کی ایسیت بھی سلسلہ کے ایک نوکر اور خادم کسی ہے یہ روحانیت کی بریانی ہمارے بڑوں نے پکائی اور خوب کھائی اب وہ چونکہ دنیا سے چلے گئے اس لیے اب دستر خان پہ بچا ہوا ہم کھاتے پھر رہے ہیں ورنہ اپنی محنت تو صفر ہے اللہ تعالی ہمارے ایوب پہ فردے ہی ڈالے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے مشایخ کے سامنے رسوہ انہیں سے محبود فرمائیں اور ہمیں اس مصبت کی توفیق اطاف فرمائیں تو یہ چند باتیں اس لیے کہیں کہ دوستوں کا اسرار تھا اور مضمون کو کھولنا بھی ضروری تھا تو اس لیے یہ چند باتیں کہہ دیں ورنہ اپنا دل ان باتوں کو کرنے کو ہرگز آمادہ نہیں تھا اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے لیے کہی ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے دیئے معاملات کے بارے میں سن لیجئے سب سے پہلے مراقبہ مراقبہ کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی دیر ساری دنیا کے خیالات سے حد کت جانا اور اللہ تعالی کی یاد میں دوب جانا تو انسان بابوضو ہو قبل روح ہو اتیاز کی شکل میں بیٹھے یا آلتی پالتی مار کے بیٹھے چار زانو بیٹھے عورتوں کو چاہیے کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو اپنے دپٹے کو ایسے کر لیں کہ جیسے گھونگت ہوتا ہے اور آنکھوں کو بند کر لیں دپٹے کو چہرے پہ کرتے ہوئے یوں سمجھیں کہ آج میں اپنے کپڑے پہ چہرے پہ کپڑا ڈال رہی ہوں ایک وقت آئے گا کہ مجھے کفن پہنا دیا جائے گا آج میں اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر رہی ہوں ایک وقت آئے گا یہ آنکھیں ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں ساری دنیا سے اپنے آپ کو آپ علیدہ کر لیں اور یہ سوچیں کہ نہ زمین نہ نہ آسمان نہ 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 نہیں ہے فقط اللہ رب رزت کی ذات ہے اور اس کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے جو میرے ذل میں سما رہا ہے اور میرا دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور میں اسے سن رہی ہوں یعنی آپ نے زبان سے اللہ نہیں پڑھ نا زبان تالو سے لگی ہوئی ہو مو بند ہو جسم کو حرکت بھی نہیں دینی ہلنا بھی نہیں سانس سے بھی کچھ نہیں کر نہ جیسے آپ کے پاس ٹیپ ہو اور اس پہ کاری صدی صاحب کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ خور سے بیٹھ کے سنتی ہیں نہ سانس کو کچھ ہوتا ہے نہ جسم کو کچھ حرکت ہوتی ہے ذرا توجہ دے رہی ہوتی ہیں تو آپ نے اپنی توجہ دل کے اللہ اللہ سننے پر لگانی ہے کرنے پر نہیں لگانی جب آپ نحسوس کریں گی کہ آپ سانس بند کر لیتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ اللہ اللہ سن نہیں رہی کر رہی ہیں جب آپ کا جسم حرکت کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب آپ اللہ سن نہیں رہی اللہ اللہ کرنے میں لگ گئی ہے تو کرنا نہیں ہے یہ ایک نکتہ سمجھ لی ہے کہ جیسے تیپ سنتی ہیں غور سے بیٹھ کے ناک سنتی ہیں غور سے بیٹھ کے یا جیسے اب آپ بیان سن رہی ہیں غور سے بیٹھ کے نہ جسم ہل رہا ہے نہ سانس کو کچھ ہو رہا ہے نہ کوئی تنگی پیل ہو رہی ہے اسی طرح آپ نے اپنے دل کی اللہ اللہ سن نی ہے زندگی ہے عمر اللہ زندگی اکراز ہے قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے چند دن آپ مراکمے میں بیٹھیں گی یہ زندگی کا ساز چھڑے گا تو پھر ہر وقت آپ کو اللہ اللہ کی قیفیت محسوس ہوگی یہ عجیب نغمہ ہے جو انسان کے اندر سے اس کو آواز آتی ہے اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں حدیث پاس میں اس کے لیے ذکر خفی ذکر سری ذکر خامل یہ سارے نام اسی قلبی ذکر کے لیے آئے ہیں تو آپ پندرہ منت آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جتنا گھوڑ اتنا میتھا اور اگر دو چار منٹ مراقبہ کریں گی تو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا تو کچھ وقت لگانے کی کوشش کریں جب بچے سو جائیں آپ فارغ ہو وقت نکال سکتی ہو چاہے سہجد کے بعد جس وقت سکون محسوس کریں اس وقت آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں اگر عمر زیادہ ہے اور آپ مسلح پہ نہیں بیٹھ سکتی تو کرسی پر سوفے پہ بیٹھ کر بھی مراقبہ کر سکتی ہیں اگر بیٹھ نے میں بھی دکت ہے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی تو آپ اوٹ لگا کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں حتی کہ بشتر پہ لیٹ کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں وہ میرے بندے جو لیٹے بیٹھے کھڑے مجھے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہر حال میں ہو جاتی ہے مگر بیٹھ کے کریں گی تو عجر زیادہ ہے مجبوری کی وجہ سے اوٹ لگا کے کریں گی تو کوئی بات نہیں اب ہوتا کیا ہے سب سے پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی عورتیں آنکھیں بند کرتی ہیں ان کو الٹے سیزے شعال آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پھر در کے مارے آنکھ کھول لیتی ہیں کہ ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا بھئی وجہ یہ ہے کہ اب تک دل میں جو کچھ گند بھرا گیا آنکھ بند کرتے ہی وہ گند سامنے آئے گا کسی گند کو تو صاف کرنے اگر آپ یوں مراقبہ کرنا چھوڑ دیں گی تو یہ گند تو صاف نہیں آگا پھر گند تو اسی طرح قبر میں صاف جائے گا یہ تو رونے والی بات ہے بلکہ خطرے کی بات ہے کہ جلدی سے جلدی دل کو ساف کر لو برنا جو گند مجھے آنکھ بند کر کے اب محسوس ہوتا ہے اگر اللہ نے قیامت کے دن اس گند کو کھول دیا پھر میرا کیا بنے گا تو اس لئے اس سے نہ گھبر آئیں کہ فیالات گندے آتے ہیں شیطانی شیطانی شہوانی نفسانی آتے ہیں کت ان گھبر آنے کی ضرورت نہیں جو کچھ اب تک دل میں ہم نے جمع کیا وہ ہی کچھ ہے دل کو ٹیش کین بنایا ہوا تھا اس لئے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے اب جیسے ہی ہم آنکھ بند کر کے دل میں جھانکتے ہیں ہمیں بھو لگتی ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کمرے کے اندر پذکرو چوہ مر گیا اور بھو آ رہی ہے بہت ساری اور کوئی عرب درہ دروازہ کھولے اور بھو آئے اور یہ دروازہ بند کر دے اور کہہ جی میں تو دروازہ کھولتی نہیں مجھے تو بہت بھو آتی ہے تو یہ بھو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کا طریقہ یہی کہ آپ اس بھو کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں دروازہ کھولیں اور اس چوہ کو اٹھوا کر باہر دلوا دیں اور جگہ ساف کروا کے روم پریشنر چھڑک دیں تو کمرے سے بو ہمیشہ ختم ہو جائے گی اسی طرح ہمارے دلوں میں شیطان چوہ نے بھی گند ڈالا ہوا ہے اب ہم جیسے ہی دل کا دروازہ کھولتے ہیں ہمیں وہ گند محسوس ہوتا ہے تو دریں گھبرائیں نہیں بیٹھی رہیں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بل آخر اس گند کو دور کر دیں گے اور خود بخود اپنے ذکر کی خوشبو عطا فرما دیں گے جس نے بھی ذکر مراقبہ شروع کیا ابتدا میں سب کی حالت اسی طرح ہوئی اور اسی سے لوگ لافر بے لافر بڑے ولی بن کر تیار ہوئے تو خیال آپ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر گندہ خیال آئے تو جتک دیں پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں پھر جتک دیں پھر اللہ اللہ شروع اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گی جی ڈھونڈتا ہے پھر وہ ہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے ایسا مزہ آئے گا کہ انسان کا جیچ آئے گا کہ بس میں اللہ کی یاد میں دوبا رہو دل کے آئی نیمہ ہے تصویر یاد جب آپ گردن چھکائیں گی آپ کو پھر دل سے اللہ کی آواد آئے گی وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں جن کے سچا ہوتا ہے ان کے لبان پہ خاموشی ہوتی ہے وہ دلوں میں اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مراقبہ اسی کی عملی تصویر ہے تو ایک تو خیالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اور دوسرا کئی مرتبہ عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ مراقبہ میں بیٹھتی ہمیں نیند آجاتی ہے اس سے بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں دیکھیں ایک سقی کے دروازے پر کوئی فقیر آکر بیٹھا پانچ گھنٹے سے اور اس دوران اس کو اونگ بھی آگئی ایک گھنٹہ تو کوئی یہ نہیں کہہ جی چار گھنٹے سے بیٹھا ہے ہر بندہ کہے گا بھی پانچ گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہو ہے حالان کہ اس دران اس کو نیند بھی آگئی تو جب آپ نے مراقبے کی شکل بنا لی تو آپ نے مال ملک مال ملک کے دروازے پر اپنی حاضری لگوا دی اب درمیان میں نیند بھی درمیان فرق نہیں کر سکتی ان کو نہیں پتہ چلتا نعاف ایک اونگ سی محسوس ہوتی ہے مگر وہ تو اللہ کی طرف سے رحمت کے برسنے کا موقع ہوتا ہے تو عام عورتیں اس کو نیند سمجھ لیتی ہیں ان باریکیوں میں جانے کی بجائے مرتی سی بات ہے کہ نیند تو اب آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ صبح شام کریں ایک گھنٹہ کریں دو گھنٹے کریں ایسے بھی اللہ کی نیک بندی آئیں وہ روزانہ مختلف اوقات میں تین تین گھنٹے روزانہ مراقبہ کرتی ہیں اور دو گھنٹے مراقبہ صبح شام یہ تو بہت خواتین ہیں اور ایک گھنٹے کی تو تعداد گھننی بھی مشکل ہے آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام تو آپ اگر مراقبے میں بیٹھیں گی تو دل قابو میں آئے گا لیکن جب آپ کا دل جاری ہو گیا تو ایسی لذت آپ کو ملے گی کہ آپ نماز میں کھڑی ہوں گی اور آپ سے پہلے میں نے سارا وقت ضائع کر دیا تو اس لیے اس مراقبے کو کرنے کی کوشش کی یہ بڑا عجیب ذکر ہے بے ریا ذکر ہے آپ عورتوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے قلب ذکر کر رہی ہوں گی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی تو اس لیے نوجوان بچیاں خوب مراقبہ کریں تاکہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لبریز ہو جائیں اللہ کی محبت آجائے وقوب قلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ چلتے پھٹے لیتے بیتے اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا اس میں اللہ اللہ کرنا ضروری نہیں ہوتا بس برا خیال دل میں نہ ہو دھیان اللہ تعالی کی طرف رہے درود شیف پڑھنا اس کے پار پڑھنا قرآن پار پڑھنا یہ تو پہلے بھی قریمت سمجھا چکے آخری چیز ہے رابطہ شیخ رابطہ شیخ کا کیا مطلب کہ جو اپنے باطنی حالات و قیتیات ہو وقت وقت فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے یا خط کے ذریعے اپنے شیخ کو پہنچانا اور پھر ان کی ہدایات کے مطابق ذکر کرتی رہنا آج تو اتنا کمیونکیشن کا دور ہے کہ لوگوں نے دنیا کو گلوبل ویلیج کہنا شروع کر دیا ہے تو آپ بھی اپنے حالات کے احتیاط پہنچاتی رہے یہ آجز آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا کئی مرتبہ آپ کی طرف سے تو خطوط آئیں گے یہ آجز دعا کا جواب فوراں دے دے گا مگر ضروری نہیں کہ اس کے خط کا بھی جواب پہنچے ہاں جہاں بہت ضروری ہوتا ہے یہ آجز وقت نکال کے اور کاموں کو روک کے خط کا جواب بھی دے دیتا ہے لیکن وہ واقعی بہت اہم ہوتا ہے روٹین کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے توجہات کی ضرورت ہوتی ہے تو غائبانہ توجہ بھی کر دیتے ہیں دعا بھی کر دیتے ہیں ان کو قلبی جواب گھنٹہ کم اور کم پڑھ نے چاہیے اتنی ای میل آتی ہیں اور اگر ان کا جواب لکھنے بیٹھوں تو کم از کم تین سے چار گھنٹے ان کے جواب کے لئے چاہیے تو پھر پانچ گھنٹے روزانہ اس کام کے لئے کہاں سے نکالیں سفر بھی کرنے ہوتے ہیں پروگرام بھی کرنے ہوتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں لوگوں کو پتے کہ دس منٹ تو زندگی کے فارغ نہیں ہو پاتے تو یہ گھنٹے کہاں سے نکالیں عمر مجبوری اس لئے یہ کہتے ہیں کہ دعائیں دے دی جاتی ہیں اسی پہ آپ خوش ہو جایا کریں کہ ہماری حالات ہمارے شیعت کو پہنچ گئے اور ان کے علم میں آگے وہ دعائیں کر رہے ہیں روحانی تعلق ہوتا ہے آپ لوگوں سے مگر خط کا جواب پڑھنے کے لئے عام طور پر مصدورات کے خطوط میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی اور سے جواب لکھوا بھی نہیں سکتے مردوں کے خط تو چلو کسی عالم سے کہہ دیا صلحہ میں سے کہہ دیا کہ آپ اس کا جواب مجبوری ہے اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی طرف سے حالات پہنچاتی رہیں اور دل میں مطمئن رہیں کہ اگر ضروری ہوگا تو ہمیں جواب بھی پہنچ جائے گا ویسے اس عاجز کی عادت ہے کہ جو بچیاں باقائدہ فت لکھتی ہیں بتاتی ہیں ان کو خط کا جواب نہ بھی دے جب کبھی اللہ تعالی خون پہ بات کروا دیتے ہیں یا ملقص کروا دیتے ہیں تو عاجز ان کی کیفیات کے بارے میں ان کو پورا سمجھا دیتا ہے اس کو رابدہ شیئر کہتے ہیں تو ان چھے باتوں کا آپ خیال کریں گی تو اللہ تعالی دل کی دنیا کو بدلیں دیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی کی محبت دل میں بڑھے گی ابھی تھوڑی دیر کے لئے مراقبہ کر لیں تاکہ اس کے بعد دعا کر سکیں آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو شکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ دعا کیجئے اور آج کی اس محسل کو اس انظام بارک کی آخری محسل سمجھتے ہوئے اپنی توبہ کی قبولیت کا آخری چاند سمجھتے ہوئے اللہ تعالی سے خوب دعا مانگ لیجئے تبدگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف پرما دے اور یہ بخشش کا اچھرہ ہے مغفرت کا اچھرہ ہے اتق من النار کا آخری دن ہے اللہ تعالی نے جہنم کے عذاب سے محفوظ برما دے سبحان ربی اللہ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلم نا انفسنا وإل لم تفر لنا وفرحمنا لنکون من القاتلين اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اب تک جو بیانات ہوئے ان کے کہنے میں کوئی 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 معاف فرما سننے والوں سے عدد میں کوئی اس کو بھی معاف فرما اے مالک ہماری اصلاح فرما اللہ ہم گندے ہیں ہمیں صحیح معنوں میں بندہ بنا بگڑے ہوئے ہیں ہماری اصلاح فرما بکڑے ہوئے ہیں ہمیں جمعیت رصیب فرما اے اللہ آپ کی طلب میں ہم یہاں آ کر بیٹھتے ہیں اللہ ہمیں اپنا تعلق رصیب فرما اے اللہ یہ اتقاف میں بیٹھنے والے مختلف ملکوں سے مختلف شہروں سے یہاں ایک جگہ جمع ہیں اے اللہ آپ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں آپ کی محتلاش میں یہاں جمع ہوئے ہیں اے اللہ رحمت فرما دیجئے ان کا آنا قبول کر لیجئے ان کے پہلے ہوئے دامن اللہ بھر دیجئے اے اللہ یہ مسطورات اتنی دور دور سے آئی ہیں اللہ آپ کے دامن دامن بھر دیجئے اپنی محبت سے دیلوں کو لبریز کر دیجئے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے ایمان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائیے رب کریم ان کی نیک مراد فوری فرما دیجئے ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دور کر دیجئے دلوں کی پریشانیوں کو خطا دیجئے میرے مولا قدردانوں کا ساتھ ادا فرمائیے اللہ بے قدروں سے محفوظ فرمائیے اے اللہ بے قدروں سے محفوظ فرمائیے اے اللہ ہماری اندرسیوں عزتوں کو بے قدروں سے محفوظ فرمائیے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے اے اللہ جو اولاد نرینہ کی طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیے جو طائب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نککار بنا فرمہ بردار بنا ماں باپ پیان کو کھندک بنا اور جن گروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کی اچھی تربیت فرمائیے اور ان کے کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ آج یہ آخری لمحات ہیں اور آخری اوقات ہیں آخری جن کہ اللہ ہمارے اس وقت میں ہماری مقبر فرمائیے رب قریب آپ کے در کی دہلیش پکڑ کے بیٹھے ہیں میرے مولا گندے ہیں ہم مجرم ہیں اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا میرے مولا آپ ہمارے دلوں کے بھیج جانتے ہیں رب قریب جو گناہ ہم نے ارادے سے کیے معاف فرما اور اللہ آئندہ گناہ ہماری فاظت فرما اللہ ہمارے تمام اقوال افعال احوال جو آپ کے قرد میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں میرے مالک ہماری توبہ قبول فرما ہم چاہے نہ چاہے تشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اے اللہ دل کی نیک تمناوں کو پورا فرما اولادوں کو نیک وکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھ کو کھل ڈک بنا اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولادوں کی پریشانی سے محفوظ فرما رب کریم آنے والے وقت کو گدرے وقت سے بہتر فرما آنے والے جندگی کو گدرے جندگی کا کفارہ بنا رب کریم ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جنہوں نے دعاوں کے پیغامات بھیجے اللہ سب کی نیک حاجات کفور فرما رب کریم ہمارے والے نذید اقار مشائض جو بہت ہو چکے سب کی مقبرت فرما جن کی آپ سے مقبرت کر دی قرب کے درجہ اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تبلینا انتا التواب الرحیم صل اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآسحابه یجمعین برحمت یا ارحم الرحیم